بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج میں اپنی کلاس کی ابتداء اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین مسلمان بنائے بڑا آج میں آپ کو اسلامیات میں سبق دوم پڑھا رہی ہوں یعنی اسلامیات کا دوسرا سبق پڑھا رہی ہوں تو ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں تو آپ سب میرے ساتھ دعا پڑھئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھی زدنی علماء یہ اللہ ہمارے علمے اضافہ فرمائے آمین جی بیٹا اب ہم آج آتے ہیں اپنے سبق کتاب آپ کی اسلامیات کی کتاب یہ والی ہے نا سبچوں کے پاس ہے ٹھیک ہے تو کون در سبق پڑھ رہے ہیں ہم سبق نمبر دو اچھا تو سب سے پہلے یہ بات بتائیں گے کہ ہم جب ہم مسلمان الحمدللہ مسلمان ہے نا ہم مسلمان جب کوئی کام شروع کرتے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے مانے والوں کو کیا کہتے ہیں مسلمان اور مسلمان کا مذہب کون سا ہوتا ہے اسلام بلکل صحیح جی بیٹا آج میں آپ کو یہی سبق پڑھا رہے ہوں اسلام تو اپنی کتاب میں صفحہ نمبر چھبیس ٹھیک ہے یہ آپ کا لیسن اوکے تو ہم پڑھتے ہیں سبق اسلام سبق صفحہ نمبر کیا بتایا میں نے جی صفحہ نمبر چھبیس اچھا دین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اسلام کے بارے میں اسلام کیسا دین ہے بیٹا یہ یاد رکھیں کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے سب سے سچا دین ہے جو ہمیں کیا بتاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ وادہولہ شریک ہے مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک کتاب لے کر ہے کونسی کتاب جی ہاں قرآن مجید سب بچوں کو بتا ہے اچھا قرآن مجید کیا ہمیں قرآن مجید ہمیں نیکی کی باتیں بتاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان کیسے بنیں ٹھیک ہے یعنی قرآن کے دریئے دراصل ہم اچھے مسلمان بن کر بہترین مسلمان بن کر اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں اور جب ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے تو کہاں بھیجے گا اللہ میں جی ہاں جنت میں اچھا بیٹا اسلام جو ہے اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن کو ارکان کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ارکان اور اسلام کے کدنے ارکان ہیں پانچ جیسے یہ اسلام ہے اور اس کے ارکان ٹھیک ہے اسلام کے بنیادی ارکان یہ اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں پر ہے جنہیں ارکان کہا جاتا ہے اور پہلا ارکان پہلا ارکان ارکان تو جمع ہے نا تو پہلا ارکان کلما تیبا دوسرا اچھا میں نمبر بھی ڈال لیں گا آپ کی آداشت کے لئے دوسرا نماز تیسرا روزا چوتھا زکار اور پانچوں ہج ٹھیک ہے بیٹا اب آپ ریپیٹ کریں گے دو رہیے گا پہلا کلما تیبا دوسرا نماز تیسرا روزا چوتھا زکار اور پانچوں جی ہج شاہ اچھا اب میں آپ کو ارکان کی بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کلما تیبا کلما تیبا کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی ماننا ٹھیک ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر یقین اللہ اور اس کے ٹھیک ہے کلما تیبا پر کیا مطلب ہوا اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ٹھیک ہے اور جب کوئی غیر مسلم یا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے کلما تیبا آپ صبح پڑھتے ہیں جب سو کر رکھتے ہیں جی پڑھا کیجئے بیٹا صحیح ہے اب آج آتے ہیں اسلام کے دوسرے رکل نماز کے طرح کتھیں نمازیں ہیں مسلمانوں میں فرض جی پانچ پانچ نمازیں فرض ہیں نماز کیا ہے اللہ کی بندگی کا ذریعہ نماز سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اچھا دور جلدی کے پانچ نمازوں کے نام بتائیے پجر ہم زہر اسر مغرب اور عشاء ٹھیک ہے تو جب مسلمان پانچ وقت کی نمازوں کو پڑھتا ہے تو اسلام کے دوسرے رکل پر اس نے عمل کر لیا اب آجاتے ہیں اسلام کے تیسے رکل یعنی روزہ روزہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا نظر آرہے ہیں بچوں کو کیا مطلب ہوا روزہ کا اللہ کی رضا مطلب رضا خوشی اللہ کی خوشی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں مطلب یہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس دباس سے لی پہ شاند ہے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ تمام برائیوں سے بچا رہتا ہے کیوں تاکہ اللہ اسے راضی ہو جائے اور اس کو ڈے رو ڈے نیکھیاں دے رکھتے ہیں نا روزہ یاد ہے کس میں ہی نہیں رکھتے ہیں رمزانوں میں کیا کرتے ہیں پہلے سہری اور پھر افتار آپ بچوں میں سے کوئی روزہ رکھتے ہیں اچھا بتائیں کس کی کس کی ہو گئی یہ روزہ کشائی بہت سارے بچوں کی ہو گئی ہے نا اور کسی کی اگلے ساپ ہونے والی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ روزہ جب ہم مسلمان کرتے ہیں سہری کھاتے ہیں پھر شام میں افتار بنا دی ہے نا ممہ اچھے اچھے کھانے اور شام میں جب اسہ کی نماز ہوتی ہے تو کیا ہوتا اب وہ کہاں جاتے ہیں ترابی پڑھنے تاکہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں تو اسلام کا تیسا رکھن کونسا ہے روزہ اور بیٹا اسلام کا چوتھا رکھن سکار کیا مطلب ہے زکاق کا زکاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال دینا کتنا مال جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بتا دیا ہے اور یہ عبادت ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے ہو تو جب مسلمان یہ پیسے جو اللہ نے حکم دیا ہے جتنے پیسوں کا یہ پیسے جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے غریب بھی اچھے کبڑے بنا لیتے ہیں اچھا کھانا کھا لیتے ہیں اور دیر تو ہمیں یہ ہی سکھاتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ایک دوسری کی کیا کریں مدد ٹھیک اس کا مطلب بات سمجھ میں آ رہے گے اسلام کا پانچھوار روپن کیا ہے حج حج کا مطلب ہوتا ہے بیت اللہ کی زیارت ٹھیک ہے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرچکل لگاتے ہیں دیکھا ہوگا نا بچوں ٹی بی میں کیسے حجادہ کیا جاتا ہے اور اس کے مناسق عطا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حجادہ کرنے کا حکم دیا اور کیا پڑھتے ہیں دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں اللہمہ لبائی لبائی کلا شریق لگا لبائی سنا ہے بچوں نے اچھا یہ ربادت ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کے پاس وہاں تک جانے اور وابس آنے کے پیسے ہوں اتنے پیسے ہوں ان کے پاس ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے میری بات repeat کروں میں آپ نے حساب دو رہیے گا پہلا ارکان کلمہ تیبہ دوسرا نماز تیسرا روزہ ہر اس طرح ہمارا کے اسلام جو ہے ان الکان پر مشتمل ہوتا ہے اور مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو تمام باتیں بتا دی اسلام سے متعلق دوبارہ دھو راتی اور میں تمام باتوں کو کہ اسلام ایک دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے امن و سلامتی کا مذہب ہے دنیا کا سب سے بہندین مذہب ہے جو نیکی کی باتیں بتاتا ہے اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے جو نہ خود جو نہ صرف خود نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کہ ہم خود بھی نیکی کریں وہ دوسروں کو بھی نیکی کی راہ دکھائیں ٹھیک ہے آپ کو میری بات سمندھ میں آگئی اب آجاتے ہاں مشکی سوال کی طرف کیا مشکی سوال کیسے کریں گے جی بیٹا اب آپ نے نکالا سوال نمبر سوال نمبر ایک کی مشکی سوالات جوابات بتا رہی اگرچہ آپ نے میرا لیسن بہر سے سنا ہوگا جوابات تو آپ یوں کر لیں گے لیکن پھر چل سب سے پہلا سوال یہ ہم کون ہیں کون ہیں مسلمان ٹھیک نمبر دو ہمارا دین کیا ہے جی اسلام اسلام میں کیا سکھاتا ہے نیکی کی باتیں سکھاتا ہے ٹھیک ہے کلیر سوال نمبر جو چار ہے آپ کا صحیح جواب چونکر خالی جگہ پھر کریں ٹھیک ہے بہت آسان ہے بیٹا آپ اسے سمجھیں گے اور خود کریں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے اللہ حافظ گ Oppہ موسیقی گ